بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریسین اینڈ ایکیوریسی یہ جو سریز ہماری لیکچرز کی چل رہی تھی لیکچر نمبر نائن ہے یہ ہم پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پریسین اور ایکیوریسی کا جنرل میننگ کیا ہے then according to the book جو ہے نا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کی ڈیفنیشن کو پریسین اور ایکیوریسی میں کافی ڈیفرنس موجود ہے اس کو جنرل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک سیمپل سی اگزمپل لی ہے suppose کر لیں کہ یہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چار ایروز ہیں اور آپ ان کو ہٹ کریں اور چار لوگ ہی یوز کیے گئے ہیں اب جو ہٹنگ کے لیے جگہ تھی وہ یہ سمال سرکل جو سنٹر پہ ہے یہاں پہ آپ ہٹ کرنا تھا اب ہٹ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ چاروں کے اندر ریزلٹس ڈیفرنٹ ہیں پہلے کے اندر چاروں جو ہیں وہ سنٹر پہ ہی لگے ہیں اور چاروں جو تیر تھی وہ کٹھے لگے ہیں دوسرے میں یہ ہے کہ کٹھے تو لگے ہیں لیکن سنٹر پہ نہیں ہیں تیسرے کے اندر جو ہے ناہی سنٹر میں ہیں لیکن یہ اس کے قریب قریب ہیں یہ جو آپ کو پورشن دیا گیا تھا یہ والا پورشن اس کے قریب قریب یہ جا کے لگے ہیں اور جو آخری ہے اس میں ناہی قریب ہیں یہ والا جو سرکل تھا اس کے اندر آپ نے اس کو ہٹ کرنا تھا تو یہ لگے بھی دور ہیں اور کچھ تو اس بورٹ سے بھی باہر چلے گئے ہیں ان سے ہم نے کیا انڈرسٹینڈ کیا اس کے مطلب یہ ہوا کہ جنرلی اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہ چاروں تیر سنٹرل سپورٹ میں اس کے مطلب ہے کہ جو پورشن ہمیں دیا گیا تھا وہی پہ جا کے لگے ہیں جو ویلیو یا جو تارگٹ ہمیں دیا ہوا تھا وہی پہ لگے ہیں اور چاروں کٹھے لگے ہیں اس کے مطلب ہے اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکیوریٹ جگہ پہ ہو ایکیوریٹ ویلیو آ رہی ہو اور دوسرا وہ ویلیوز اکٹھی آ رہی ہیں اگر وہ ویلیوز اکٹھی آ رہی ہیں ڈیٹے کی تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیٹا پری سائز ہے اور جو آپ کو تارگٹ دیا گیا اگر اس تارگٹ پہ آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیٹا ایکیوریٹ بھی ہے ایکیوریسی کا تعلق ہے اس تارگٹ کے ساتھ اگر آپ تارگئٹ کے اندر ہیں تو ویلیو ایکیوریٹ ہے ویلیو ایکیوریٹ نہیں ہے جتنا جتنا دور جائیں گے ویلیو اتنی ہی انیکیوریٹ ہوتی جائے گی اور پریسیئن کا تعلق ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے وہ ڈیٹا کٹھا آرہا ہے دور دور آرہا ہے اب اس میں دیکھیں ڈیٹا کٹھا ہے اس کا مطلب ہے یہ والی ویلیو کٹی سائز تو ہے یہ والی ریزلٹ لیکن ایکیوریٹ نہیں ہے اور یہ لازمی بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پر ایکیوریسی اور پری سیئن دونوں کٹھے بھی آ سکتے ہیں جیسے یہ فرسٹ کیس کے اندر ہے دوسرے میں کیا ریزلٹ ہمارا پری سائز ہے لیکن ایکیوریٹ نہیں ہے تیسرے میں دیکھیں اس سرکل میں یہ بلا جو سرکل ہے اس کے قریب قریب تو آ رہا ہے ویلیو اس کا مطلب ہے یہ ایکیوریٹ تو کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن پری سائز نہیں کہہ سکتے اور آخری جو ہے نہ ہی یہ ایکیوریٹ ہے اور نہ ہی پری سائز ہے تو اس جنرل ایکزیمپل سے آپ نے ایزی لی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ پری سیئن اور ایکیوریسی کا کیا مطلب ہے لیکن ہم نے اکورڈن کو دی فیزیکس جو ہے نہ کچھ ایکزیمپل لینی ہے تاکہ اس کو اور بیٹر وے سے انڈرسٹینڈ کر سکے تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں جی یاد رکھئے گا یہ جو ایکزیمپل ہے یہ آپ نے ایکزیمینیشن پوائنٹ او ویو سے نہیں کرنی ہے ایکزیمینیشن پوائنٹ او ویو سے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ایون یہ والی جو چیزیں یہ بھی آپ نے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کرنی ہے اس کو بھی آپ نے ایکزیمینیشن پوائنٹ او ویو سے نہیں کرنا تو پری سیئن اور ایکیوریسی کو یہاں سے بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سپورس کرنے کی ایک میٹر روڈ ہے اور آپ جو کوئی ویلیو لینا چاہتے ہیں یہ 10 اور یہ 11 سنٹی میٹر ہے اور درمیان میں 10 اور پوائنٹس ہیں اس کا مطلب ہے جو ایک پورشن ہے وہ 0.1 سنٹی میٹر کے اس کا کم سے کم ویلیو جو آپ میر کر سکتے ہیں اس میٹر روڈ سے وہ کتنی ہیں 0.1 سنٹی میٹر اسی کو آپ کیا نام دیں گے لیسٹ کاؤنٹ کا کم سے کم ویلیو جو آپ میر کر سکتے ہیں کسی انسٹیمنٹ کے ساتھ آپ کے بعد یہ میٹر روڈ ہے اس میں کم سے کم ویلیو کتنی ہیں 0.1 سنٹی میٹر اب پرابلم یہ ہے کہ سپورس کرنے کے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے تو یہ جو 10 پوائنٹ یہ 10 ہے اور یہ 11 ہے تو 10 پوائنٹ 3 کا جو ریجن ہے وہ یہاں تشروع ہو رہا ہے اور یہاں تک جا رہا ہے تو یہاں پہ جتنی بھی ویلیوز ہوں گے یہ سیٹ آف ویلیوز یہ آپ کو انسٹینٹی کے بارے میں بتائیں گے سیٹ آف ویلیوز اسی سے آپ ایرر جو ہے وہ پروگیٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے لیسٹ کاؤنٹ کم ہوگا آپ اصل ویلیو کے اتنے زیادہ قریب ہوں گے تو یہاں پہ کیا پرابلم ہے کہ اگر یہ ویلیو یہاں پہ آ رہی ہے تو آپ اس کو 10.3 لکھیں گے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ویلیو ہو سکتا ہے 10.32 وہ لیکن کیونکہ آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ جب وہ 0.1 سنٹی میٹر کے اندر ہے تو آپ اپنی ویلیو پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ تک لکھ سکتے ہیں 10.3 لکھ سکتے ہیں 10.4 لکھ سکتے ہیں حالانکہ ویلیو جو ہے وہ 10.33 یا اگر آپ اس کو اور زیادہ پری سائز کریں 10.332 بھی ہو سکتی ہے اب یہ والا جو ڈیفرنس ہے جہاں پہ یہ آ رہا ہے یہ ڈیفرنس جو ہے نا اس کو اب نام دیتے ہیں absolute انسنٹینٹی کا اور یہ ویلیو بھی کتنی آ رہی ہے 0.1 سنٹی میٹر اور لیسٹ کاؤنٹ بھی کتنے ہے 0.1 سنٹی میٹر آگے ہم absolute انسنٹیٹی کے لیے لیسٹ کاؤنٹ کی ترم بھی یوز کریں گے کیونکہ آپ نے یہاں سے انڈرسٹینٹ کر لی ہے کہ absolute انسنٹینٹی کا کیا مطلب ہوا اور لیسٹ کاؤن کا کیا مطلب ہوا اس کو تھوڑا اور بیٹر ویسے انڈرسٹینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سپورس کلیں گے میں پاس دو اسٹیومنٹ ہیں کسی بھی چیز کو میر کرنے کے لیے یہاں سے یہاں میر کرتے ہیں ایک ہے میٹر روڈ اور اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ 0.1 سنٹی میٹر یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا ہم ورنیر کیلی پر لے لیتے ہیں اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 0.01 یعنی پوائنٹ کے بعد آپ دو ڈیجٹس تک ویلیو کو میر کریں گے یہی والی ویلیو جو یہاں پہ 10.3 آ رہی تھی جب ورنیر کیلی پر سے میر کریں گے تو وہ کتنی آ رہی ہے 10.34 اس کا مطلب ہے یہاں پہ سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد بھی بڑھ گئی اور بیٹر ویسے آپ نے زیادہ انفارمیشن لے لی کہ آپ پوائنٹ کے بعد 3 اور 3 کے بعد 4 آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لیسٹ کاؤنٹ کم ہوگا سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور پریسین بھی بڑھ جائے گی تو پریسین کا کیا تعلق ہے پریسین is inversely proportional to لیس کاؤنٹ لیس کاؤنٹ کم کرتے جائیں ویلیو زیادہ پریسائز ہوتی جائے گی پریسین مین آپ کو زیادہ انفارمیشن ملے گی وہ ویلیو زیادہ ریلائیبل ہوگی اور زیادہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد بھی بڑھ جائے گی جب سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد بڑھتی ہے it means آپ کی ویلیو زیادہ پریسائز ہوگی اور وہ کس میں ڈپینڈ کر رہا ہے لیسٹ کاؤنٹ پہ لیسٹ کاؤنٹ کم ہونا چاہیے less least کاؤنٹ mean more information more significant figures یہ والا جو آپ نے سلائیڈ ہے اس کو بھی just understanding کے لیے use کرنا ہے اس کا examination point of view سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہم ایک اور example لیتے ہیں جو experimental way سے ہے ہم ایک practical کرتے ہیں simple pendulum کا اور اس کے تھوہ ہم acceleration due to gravity اس کی value measure کرتے ہیں اس کو measure کرنے کے لیے میں دو چیز ہم کی ضرورت ہے ایک length کی length of the pendulum جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس barb کے center تک جائے گی دوسرا وہ ہم meteorod use کریں گے اور دوسرا ہم time measure کرتے ہیں time period time to complete one vibration یہ اس کے لیے ہم stop watch use کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ایک student نے یہ تین values لیں stop watch اس کے بعد جو تھی اس کا جو swivel یہ ایک stop watch ہے تو اس کا جو least count تھا وہ one second تھا یعنی کم سے کم وہ کتنا measure کر رہے تھی one second اور اس نے یہ تین values لیں 970 971 972 ایک اور student ہے اس نے جو stop watch use کی اس نے جو time period measure کیا اس کے لیے وہ اس کے جو least count تھا وہ one millisecond تھا یعنی second کا بھی دسمہ حصہ اس کی value اس کا مطلب ہے point کے بعد ایک digit تک آئے گی یہ value آ رہی تھی 970.3 970.7 971.6 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں significant figures بڑھ گئے یہاں چار ہیں ادھر بھی چار ہیں اور ادھر بھی چار ہیں ادھر کتنے تھے تین تھے تو یہاں پہ جو data تھا ان میں gap زیادہ تھا یہاں پہ دیکھیں یہ اصل میں 971 basically کیا تھا 970.7 تھا اور 972 کیا تھا 971.6 اس کا مطلب ہے یہ data close ہے یہ value زیادہ precise ہے کیونکہ least count small ہے significant figures بھی بڑھ گئے ہیں اس لیے یہ والا data precise ہے یہ والا data precise نہیں ہے اس کے مقابلے میں precise نہیں ہے جتنا data close آ رہا ہوگا significant figures کی تعداد زیادہ ہوگی میرنگ instrument جو اس کا least count کم ہوگا تو data آپ کا کیا کہلائے گا data آپ کا precise ہے data آپ کا close آ رہا ہوگا اس کو ہم وہ چاہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کی اصل value جو ہے 980 سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے g کی acceleration due to gravity ہم نے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف accuracy کو چیک کریں گے اگر آپ کا data سب تمام students کا اسی رین میں آ رہا ہے تو ہم یہ reliable data ہے وہ کتنا دور ہے وہ accuracy ہم چیک کرتے ہیں with the help of percentage uncertainty values are closed کیا مطلب ہوا more precise significant figures increased یہاں سے آپ precision کو easily understand کر سکتے ہیں accuracy تو بہت سیمپل سی بات ہے کہ آپ کے بعد جو target تھا جو value ہے اس سے کتنا دور ہے آپ percentage error measure کر لے تو آپ easily بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ accuracy یا اصل value سے کتنا دور ہیں لیکن precision کو understand کرنے کے لئے ہم نے different examples نہیں ہم نے یہ والی example لی اس کے بعد یہ والی example لی اور یہ experimental data لیا تک تک اس کو اور better way سے understand کر سکیں اب آپ نے بیٹر روڈ یوز کیا اس کے بعد جب آپ نے ورنجر کے لئے پر یوز کیا تو significant figures بڑھ گئے least count کم ہو گیا تو value زیادہ precise ہوگی اس کا مطلب ہے precise value کون سی ہوگی جس کا least count کم ہوگا لیکن accuracy کس چیز بھی depend کرتی accuracy کا simple سا way یہ ہے کہ جو آپ کے پاس percentage uncertainty ہے percentage uncertainty یا percentage error یا fractional error وہ جتنا کم ہوگا value اتنی زیادہ accurate ہوگی یعنی جو target ہے اس سے آپ کتنا قریب ہیں یہ example سے ہم اس کو easily understand کر سکتے ہوں اور یہ example آپ نے according to the book دے رہا اور اس کو آپ نے دونوں example دے کہ compare کرنا کون سی value accurate اور کون سی precise ہے consider کر لیں کہ آپ measurement کے لیے value دی گئی ہے 25 شریعہ 5 cm اس کو آپ نے کس سے میٹر روڈ سے اور least count کتنا در میٹر روڈ کا 0.1 آپ کے پاس least count یا absolute uncertainty plus 0.1 cm ٹھیک ہو گیا اس کے بعد fractional uncertainty کیسے میٹر کرتے ہیں fraction کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے value points میں آئے گی اب یہاں پہ least count divided by the true value least count value value آسان ہو جاتا ہے اس لئے آپ اسی fractional uncertainty کو کس میں convert کر دیتے ہیں percentage uncertainty کے اندر simple 100 سے multiply کریں value کتنی آگئے 0.4% اب ہم یہاں یہ نہیں بتا سکتے کہ value precise accurate ہے ہم ایک دوسری example لیں گے اور compare کر بتائیں گے کہ کون سی value زیادہ accurate ہے اور کون سی value زیادہ precise size ہے اس کا least count کتنا ہے 0.1 اور percentage error کتنا ہے 0.4% example number 2 اب measurement کے لئے ہم نے value لیا وہ کتنی ہیں جو ورنیر کلیپر نے نکال کے دیا ہو ہے 0.45 centimeter ورنیر کلیپر use کیا گیا ہے simple سی بات اس کا least count کم ہوگا اور کتنا 0.1 اسی concept لیا تھا کہ range کتنی آ رہی ہے 0.3 سے ادھر بھی اور ادھر بھی اس way سے یہ concept لیا گیا ہے 0.01 اب fractional کیسے measure کرتے ہیں least count divided by true value least count 0.01 اور true value کتنی ہے 0.45 answer کیا آگئے 0.02 percentage unsentient کتنی ہوگی simple hundred سے multiply کر دیں یہ ہنڈر جو ہنڈر لکھا ہو یہ بسیکل percent کو شو کر رہے یہ ہنڈر ملٹیپلائی ہوگا اور یہ ہصہ ہے یہ percent کو شو کر تا یہ division کے accurate ہوگی اس میں 2% ہے اور اس میں 0.4% ہے اس کا مطلب ہے example 1 یہ زیادہ accurate ہے کیونکہ اس percentage error کم ہے اور اس کا least count 0.1 ہے اور اس کا 0.01 ہے اس کا مطلب ہے example 2 جو ہے وہ precise زیادہ ہے لیکن accurate کم ہے اور example 1 یہ precise کم ہے لیکن accurate زیادہ ہے یہ ہمارے result ہے جو ہم نے ایک line میں بتانا ہے reading 25.5 centimeter is less precise but more accurate اس کی وجہ بھی ہے accuracy کے تعلق percentage uncertainty کے ساتھ ہے جتنی percentage uncertainty کم ہوگی accuracy اتنی زیادہ ہوگی اور 0.5 0.45 centimeter یہ زیادہ precise ہے لیکن less accurate ہے کیونکہ پریسین کے تعلق کس کے ساتھ ہے absolute uncertainty or least count کے ساتھ تو امید ہے کہ یہ جو portion تھا یہاں سے یہ آپ کا examination point of view سے ہے آپ نے ان کو define کرنا ہے پریسین کو accuracy کو example آپ اپنے مرضی سے بھی دے سکتے ہیں اور دو example دے کے آپ نے ان کو compare کرنا ساتھ